بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے اپنا ایکسل ایکسل میں جو ٹاپک ہے میرے پاس ہے وہ ہے سرچ باکس وید کنڈیشنل فارمیٹنگ سرچ باکس کنڈیشنل فارمیٹنگ ہم یہاں پر کیسے بنائیں گے یہاں پر تو اس وقت دیکھیں ہمارے پاس جو سکرین پر ڈیٹا موجود ہے کہ 1 سے لے کر 15 تک یا آپ کے پاس 1 سے لے کر 50, 60, 100, 500 جتنا بھی ڈیٹا ہو اور آپ نے ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر آپ سرچ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک سرچ باکس کریں گے تو سرچ باکس کے لیے آپ کوئی بھی سیل مینٹین کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر رائٹ کیا ہوئے سرچ اور یہاں پر اس باکس پر میں جو بھی سرچ کروں گا اس ڈیٹا کو یہاں پر آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ہائی لائٹ کر کے مجھے شو کروا دے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کریں گے پہلے تو میں اس سیل باکس کو ایک نام دے دیتا ہوں یہاں پر میں چلا جاتا ہوں نیم باکس میں اور اس کو میں نام رائٹ کر لیتا ہوں سرچ اور انڈر سکور ڈال کر میں یہاں پر لگ دیتا ہوں باکس انٹر کر دوں گا اب یہاں دیکھیں اس سیل کا نام کیا ہو جائے گا جیسی میں سیل پر کلک کروں گا تو اس کا نام سرچ باکس شو کرے گا اب اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کریں گے تو اس کے لیے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کو یوز کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ کو یوز کرنے سے پہلے ہم اپنے ڈائٹا کو سیلیک کریں گے یعنی کہ آپ اپنے ہیڈنگز کو چھوڑ کر جتنا بھی آپ کا ڈائٹا ہوگا آپ نے اپنے ڈائٹا کو سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے نیو رولز پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یوز فارمولا یا ڈائٹرمائن والے آپشن پہ جائیں گے اور یہاں پر آپ نے ڈائٹ کرنا ہے اس طریقے سے ایکوال آپ نے یہاں پر ڈائٹ کرنا ہے سرچ سرچ ڈائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے بریکٹ آن کرنا ہے بریکٹ آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس بوکس کا نیم لیکن جس کو آپ میں نیم دیا تھا آپ نے یہاں پر نیم رائٹ کر دینا ہے سرچ انڈر سکور اور بوکس یہ نیم آپ رائٹ کریں گے کہ آپ نے اس box کو یہ name دیا ہو تھا search box اور اس کے بعد آپ یہاں لگائیں گے کومہ لگائیں گے کومہ کے بعد آپ نے یہاں پر اس کے بعد جو بھی آپ نے یہاں پر جس area سے آپ نے search کروانا ہے آپ اس کا sel name یہاں پر write کریں گے یہاں پر جیسے کہ یہاں پر میں نے select کر لیا کہ مجھے name سے کرنا ہے تو ہمارے پاس name والی result ہوگا b8 تو آپ نے column wise یہاں پر highlight کروانا تو آپ dollar کا sign لگائیں گے column کے ساتھ اور اس کے بعد write کریں گے بی ایٹ کاما اس کے بعد نیم کے علاوہ اگر آپ امپلائی پوز سی بھی سرچ کروانا چاہیں گے تو اس کے لئے بھی آپ یہ کام کریں گے تو اب یہاں پر آپ کاما کے وجہ آپ یہاں پر اینڈ لگا دیں اینڈ لگائیں گے اب اس کے بعد آپ لکھیں گے ڈالر کا سائن اور یہاں لکھیں گے سی ایٹ اس کے بعد اگین آپ نے اینڈ لگا دیا اس کے بعد آپ یہاں پر سیرل نمبر سی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیرل نمبر کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال میں نے دو چیزوں کو میں نے ایٹ کی ہے تو پھر یہاں پر آپ رائٹ پہ آپ ڈریکٹ پلوز کر دیں گے اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے فارمیٹ پہ جانا ہے کیونکہ آپ کو جس فارمیٹ سے آپ کو ہائیلیٹ کروانا وہ آپ سیلیکٹ کریں گے جیسے فیل کلر میں چلے جاتے ہیں اور فیل کلر میں میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یلو کلر سے اگر آپ کو ہائیلیٹ کروانا ہے تو آپ وہ کلر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد ادھر سے بھی آپ نے اس کو اوکی کر دینے اب جیسی آپ نے اوکی کیا دیکھیں یہاں پر اب آپ جو بھی ڈیٹا سرچ کریں گے جیسے میں نے یہاں پر سرچ کر لیا مینجر انٹر کیا تو آپ دیکھیں جہاں جہاں مینجرز لکھا ہوگا ان سب ڈیٹا کو اس نے ہائیلیٹ کر کے دے دی ہے اگر یہاں پر آپ نیم لکھتے ہیں تو صرف نیم سے یہاں پر ہائیلیٹ کر کے آپ کو شو کر دے گا اس طرح اگر آپ ڈیزینیشن چینج کر دیتے ہیں یہاں پر اسے آپ نے یہاں پر چینج کر دی انچارج تو دیکھیں جہاں جہاں انچارج لکھا گے اس نے ان ڈیٹا کو ہائیلیٹ کر کے دکھا دیا اگر سرچ پر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ پورے کے پورے ڈیٹا کے اوپر اس طریقے سے فارمیٹنگ اپلائے ہو جائے گی لیکن یہ فارمیٹنگ آپ کو نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے جب یہاں کچھ سرچ ہی نہیں کر آیا تو یہ فارمیٹنگ بھی نہ آئے تو آپ اگین کنڈیشنل فارمیٹنگ پر چلے جائیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں ڈیٹا کو اور کنڈیشنل فارمیٹنگ میں دوبارہ جانے کے بعد منیج رول پر آپ کلک کر دیں اور سیلیکٹ کر کے آپ دوبارہ سے ایڈٹ رول پر چلے جائیں اور یہاں پر آپ اس کے اندر تھوڑی سی ایڈٹنگ کر دیں فارمیٹنگ کر دیں فارمیٹنگ سے پہلے آپ یہاں پر رائٹ کریں if bracket on کریں گے اور لکھیں گے یہاں پر is blank is blank ہمارے پاس ایک فارمیٹنگ ہے bracket on کریں گے اور bracket کے اندر ہم یہاں پر لکھیں گے search box جو بھی ہم نے اس والے سیلز کو نیم دیا تھا وہ ہم یہاں پر لکھیں گے search underscore box اور bracket close اگر ہمارے پاس یہ والے سیل blank ہوا تو آپ کے پاس کیا آج ہے zero یعنی کہ کچھ بھی نہ آئے کاما لگا دیں گے اور last میں بھی ہم ایک bracket close کر دیں گے اور اس کو اب ہم یہاں سے کر دیں گے اوکے اور apply کر دیں گے اور یہاں سے بھی اوکے کر دیں گے اب دیکھیں data میں ہم آپ کے دوبارہ سے یہاں پر write کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا leader تو جہاں leader تا سری ویں highlight کی ہے اب اگر ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں delete کر دیتے ہیں اس کو تو دیکھیں اب آپ کے پاس conditional formatting apply نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی search میں اپنا data نہیں write کیا تو یہ تھی ہماری search box with conditional formatting sheet کوئی problem ہو تو comment میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ